بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے ناظرین گجشتہ چند دنوں سے میڈیا کی جو خبر زینت بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ میرا خیال ہے میڈیا کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے کچھ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں کوئی پرابلم کوئی مسائل عوام کی کوئی بات ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں صرف ان کے لیے ایک مسئلہ بچا ہے اور وہ مسئلہ پاکستان کی اخلاقی معاشرتی سماجی گراوٹ کی پتہ نہیں کس حد تک ہم گریں گے میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں خان صاحب کی جو زوجہ مترمہ ہیں ان کے بارے میں ایک خاور منکہ صاحب جو مجھے تو نام بھی ان کا اچھے طریقے سے نہیں آتا کیسے کیسے معاشرے میں گھٹیا ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں یہاں پہ ایک بات کلیر کرنا چاہوں میرا تعلق نہ خان صاحب سے ہے نہ اس خاور منکہ سے ہے اور نہ ان کی وائف سے کسی حوالے سے ہے میں صرف ایک معاشرے کا علمیہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس نسل کو یا آنے والی نسل کو میسیج کیا دے رہے ہیں چار دن سے جس میڈیا چینل کو اٹھائیں جس ٹاک شو کو اٹھائیں وہ اس سٹوری پہ لگا ہوا ہے جی کیا وہ شادی سے پہلے ملتے تھے کیا وہ نہیں ملتے تھے کس حد تک ان کا تعلق تھا عدت میں تعلق رہا اس نے ایک انٹرویو دیا وہاں سے ایک بھونچال بنا اور ایسی بریکن نیوز چلی کہ میڈیا میں کوئی خبر ہی نہیں ہے عبان کے مسائل کی پاکستان کے مسائل کی پریشانیوں کی ان چیزوں کی کسی کوئی خبر نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ وہ شخص جو ایک طرف جیل میں پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کی عورت جو ایک مظلوم ہے اس وقت جو سچویشن ان کے خاندان پہ بیٹھ رہی ہے تو تیسری طرف ان کی کس طرح کردار کردار کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسے کیسے خونخار لوگ اپنی زبانوں کو بیچتے ہیں اور کس طرح لوگ میں حیران ہوتا ہوں ان چیزوں پہ میں بس کوئی تفصیل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو میں معاشرے کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی اچھا ریلیشن تعلق وفا کوئی قریبی قربت رہی ہے یا آپ زندگی میں زوج اور ازواج یعنی کہ آپ میہ بیوی کا تعلق رہا ہے دوستی کا تعلق رہا ہے کسی بھی طرح سے آپ کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی ریلیشن رہا ہے اور اس کے بعد کوئی وقت ایسا آتا ہے جہاں آپ کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جہاں آپ کی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا مومن وہ ہے اب مومن اور منافق کی پیچان بتا رہا ہوں مومن وہ ہے جو کبھی بھی اس تعلق کے حیاء میں اپنی زبان نہیں کھولے گا چپ رہ جائے گا کوئی بات نہیں کرے گا اگر اس کی اچھائی بیان نہیں کر سکتا تو کبھی اس کی برائی بیان نہیں کرے گا اب آپ اس شخص کو سامنے رکھیں اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سچویشن میں جو ملکی حالات چل رہے تھے جہاں پہ اس جیسے گھڑیا لوگوں کو لا کے آنے والی نوجوان نسل اور میڈیا کے ذریعے کیسی کیسی لوگوں کی فاندانوں کی فیملیوں کی چیزیں اچھال کے ہم میڈیا کی زینت بنا رہے ہیں اور کیسی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایسی سوسائٹی سے ہمیں محفوظ رکھے ہم پتہ نہیں کس راہ پہ چل پڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے بہت شکریہ